موسیقی 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 نہیں آئے لیکن ہم نے کہا کہ ان کا program ہم ریپیٹ چلاتے ہیں let's see ان کا فرشلا program دیکھی گئے especially گردوں سے relevant kidneys relevant تو dialysis بہت ساری problems انہوں نے بہت اچھی briefing دی دی تھی تو یہاں پر اب جو package آپ دیکھیں گے especially جو پورا شو دیکھیں گے وہ ہے حکیم ساجد اسلام let's see welcome back good morning which سبھی کہتی آپ کو خوش شام دید اور اس سے پہلے آپ health segment ہمارا دیکھ رہے تھے اور good morning which سبھی میں بہت سارے segments ہوتے ہیں talent کو promotion ملتی ہے اور یہاں پر فخر پاکستان پلر پاکستان اور اس طرح کے بھی dignities slabities لوگ بھی یہاں پر interaction میں آئے ہمارے کچھ different segments میں آئے پھر skills کے اوپر بات ہوتی ہے entrepreneurs womens پہ بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہنرمن خواتین کو ہم نہیں بولتے اس طرح بہت سارے segments صرف آپ کو knowledgeable کرنے کے لیے آپ کو aware کرنے کے لیے کہ ہمارے ملک میں بہت talent موجود ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو hidden work کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم تو ہم ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان hero کو تلاش کر کے اپنے good morning with سبھی میں لے کر آتے ہیں کیونکہ ڈھونڈ ہے یہ مجھے نہیں پسند لیکن اگر آپ اس کو یہ بتانا چاہے اس بندے کو skip کر کے کہ ہم یہ کام کر رہے تو یہ بہت سارے یوت کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ایک motivational message ہے let's see میں time اتنا نہیں ضائع کروں گی اور میں ملواتی ہوں اس person سے جو ایک journalist بھی ہیں اور newspaper سے belong بھی کرتے ہیں social worker بھی ہیں جی ناظرین میں اس camera پہ آ گئی ہوں یہاں پر جو موجود ہے میں اگر بتانا چاہوں گی ایک ایسا person ایک ایسا ہیرہ ہمارے ملک میں ہیں ہم ہمیشہ دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں نا تو ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زبردست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں ازہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا تو ایسے لوگ چاہے تھوڑا کام کریں یا بہت کام کریں وہ بہت important ہوتے ہیں اور آنے والے لوگوں کے لیے motivational message ہوتے ہیں let's see میں ملواتی ہوں اس وقت اس person سے social worker بھی ہیں journalist بھی ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں اور فلائی کام بہت کرتے ہیں لیکن ہم نے کہا کچھ aware ہونا چاہیے تو اس وقت کون موجود ہیں ایک بڑا نام نائس پرسن صادق علی صاحب السلام علی علیکم السلام جی اللہ شکریہ بہت اچھا لگا آپ نے تشریف لائے ہمارے گوڈ مورننگ سبھی کو شرف بخشا اور آپ کبھی بھی سکرین پر میرے خرمے اتنا نہیں ہیں کیونکہ خود بھی ایک نیوز پیپر سے بلوم کرتے ہیں لیکن انہیں کبھی مناسب نہیں سمجھا لیکن آج میرے اسپیشلی کہنے پر ہمارے ڈریکٹر عرشد علی کی کہنے پر یہ تشریف لائے ہیں بہت شکریہ یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت آپ کارس آپ ڈیفرنٹ کام بھی کریں کہ کتنی لوگ ابھی بھی کام جو آگے جاوبز جو انہوں کی نہیں ہیں اور پریشان ہے تو آپ انکو کیا میسیج دینا شاہیں گے سب سے پہلے دو میں آپ کے چینل کا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے ایک موقع دیا کچھ اپنی بات کہنے کا اور یہ حقیقت ہے کہ میں ہیڈنگ رہ کے کام کرتا ہوں اور فرنٹ پر کبھی بھی نہیں کیا اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت لوگوں کے جو کوئیشن ہیں حالات ہیں کاروباری اس کے اندر کرنا چاہیے دیکھیں سب سے بڑی تو علمیہ ہمارے ملک کا یہ راہ ہے کہ کوئی بھی آیا کوئی بھی کام کیا لیکن جو نیچے کا جو طبقہ جسے ہم ہم سیکنڈ کیٹیگری کرتے ہیں سفید پوش وہ بیشارے اس سے بلکل نہیں آتا ہم سفید نہیں اور ہمارے ملک کے اوپر ایک بڑی پریشانی آئی جس کو ہم نے کورونا کا نام دیا اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں پہلے ہم کہتا ہوں اب تو کوئی اس کا کونسپٹ نہیں ہے اب یہ پانچوی لہر آ رہی ہے یہ بلکل یہ ہے یہ پانچوی لہر آ رہی ہے اس میں بھی اللہ رحم کرے کہ اس طرح ہے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کے جو حالات ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے کچھ اپنے جو دوستوں نے اپنے جاننے والوں نے ملکے جو کام کیا اور اس طریقے سے آپ یقین کریں کہ ایسے لوگ ہمارے سامنے آئے کہ یہ بھی اس وقت میں حالات کے اندر ایسے ہو سکتے تھے ایسی پوزیشن ہیں ان کے سامنے ہیں تو اس پہ بھی ہم نے یہ کیا کہ ہماری پوری ٹیم ہم نے بنائی اس ٹیم سے ہم نے ملکے ورک کیا کہ جا کے لوگوں کو آپ نے شروع میں ایک بات کی مجھے بہت اچھی لگی کہ بہت سے لوگ دیتے ہیں کامرے میں تصویر کے چوانا اور یہ یہ چیز بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یا تو اللہ کو دکھا ہو یا پھر انسان کو دکھا دو نہیں اس کا موٹیف چینجز اب ایک عورت بیچاری ویسی شرمسار ہو رہی ہے اس کو آپ دس کے لوگ کی آٹے کی بوری دیکھ اس کی پچاس لوگ کھڑے ہیں اور تصویر لے رہے ہیں غلط ہے مطلب میرا دل تو قبول نہیں کرتا اگر آپ کو کچھ کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ راشن تقسیم کریں آپ ہمارے پاس تشریف رہے ہیں اب آپ اس فیملی کو بلوا کے اس کی تظلیل کریں نہیں یہ بلکل غلط ہے بلکل غلط بات ہوتی ہے بہت سے تو ایسے ہوتے بچارے کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے پروسوں کی بھی نہیں پتا ہونے چاہئے کہ ہم کس حال میں ہیں اور کس طریقے سے ہیں یہ ہمارا کام ہے ہمیں جانا چاہئے ایسے لوگ تلاش کرنے چاہئے یہاں تک کہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ ایک زکاة کا ریشو بھی اللہ نے جو بنایا ہے وہ بھی یہ دیا کہ ایسے لوگ تلاش کرو اپنے اندر قریبی لوگوں میں بے شکت ان کو دو جا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھ جائے وہ ہی آجائے اور ایک کامرامین ہو جائے یا یہ کچھ ہو جائے جاتے ہو جائے میں اس کو تصویر کھے کہ میں نے آج آٹے کی دس بوریاں دیئے ہیں میں نے آج آج جو راشن کے میں نے پچاس کارٹن دے دیئے ای تک کہ یہ نہیں ہے نہیں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے دس بوریاں دے دیئے ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ اگر لوگوں کو پتا چلے گا کہ اچھا کام کرنے میں کتنا ہے لیکن ان کے ساتھ پچھر پورفائر ہیں یہ بہت غلط ہے یہ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ رائٹ آپ بول سکتے ہیں اگر ہم نہیں بولیں تو ہماری ایوت کو پتا چلے گا کہ کچھ پرسنے دل رکھتا ہے تو ہم کیوں نہیں کام کر سکتے ہیں میں آپ سے ارز کروں کہ ایسے لوگ بزارتے خود ان حالات کے اندر دیکھیں کہ رات کی تاریکی کے اندر اپنی بائک پچھائے دو یا تینوں اس نے ایسے کارٹن رکھا ہے بچین اس کے ساتھ تھی اور لے کے چلے اور جا کر دوسرے کے دروازے کے آگے رکھے اور واپس آگیا دیکھو کتنی اچھی دروازہ بجائے دروازے کے آگے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے اچھا وہ اس وقت جو دعا دے ہوتے ہیں میں کہتے ہوں اور بچین میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھا وہ بندہ خود ہی سکرین پر نہیں آیا اور وہ جو ریڈیاں لگ بچارین کے بھٹے کی ہوتے ہیں یا کوئی بھی ان کو جا کے چپ چاپنا وہ رکھ دیا وہ پیچھے بڑا اس نے دیکھا بھائی بڑا سا دس کلوں کا گھی دبا ہے اور آٹا ہے اور چاہوال ہے وہ پیچھے بڑا بابا ہمارے کہنے کا مقصد ہے کہ پلیز آپ لوگ اگر افوردبل ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں اور یہ شیرنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کے رسک میں کمی نہیں بلکہ اور وسیع کرتے ہیں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے ہم لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایک چیز کہیں سے مل گئی ہے تو ہم شکر ادا کریں کہ ہمیں مل گئی ہے لیکن ہمیں یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی لے لیں یہ بھی لیں مہینے کا سال بر کا راشن جمع کریں خدا رہا خدا رہا آپ کے چینل کے توجہ سے ایک بات کہتا ہوں ان دوستوں کے لئے ان بھائیوں کے لئے کہ ان کا بھی خیال کرو جو آپ کے پروس میں ہیں اور ان کا بھی دیکھیں کہ جن کے پاس نہیں ہیں آپ دو آپ راشن کے اگر تیری لے لیتے ہیں یا تین آپ لے لیتے ہیں اس کو دینے والے کو فرق نہیں پڑے گا اس سے دینا ہے اے 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 بلکل ٹھیک آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے آپ کے اندر یہ چیز جانب اس کے بھائی کو دے بس یہ چیز آپ کے چینل سے شکریہ اگر ہماری پاکستان کی املک بلنگ ڈرن کراچی کراچی کیونکہ اتفاق کراچی میں دیکھتا ہے لوگ سوئے کون لوگ ہیں 25-30 لوگ سوئے یہ کون سا گریہ ہے یہ وہ اس سائیڈ والا گریہ ٹھیک ہے نا گلشن اقبال سے بھی آگے تھا سفورہ سے بھی آگے تھا تو میں کہتے ہیں چاہدرے ہوڑی میں ہیں اور فٹمات پہ سوئے میں تو ان کا کو کہاں سے آئیں گے لوگ پتہ ہے یہ لوگ مجھے نہیں معلوم اگر یہ لوگ اس طرح کراچی میں آئیں گے ویڈاؤ اینی پرمیشن ویڈاؤ اینی انفرمیشن تو کرائم ریشو بڑھے گا میری نولیج میں ہے ہمارے دنبانے کالرین بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو دیکھیں صحیح ترہا آواز نہیں ہا رہی ہلو ہمیں ہلو 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 اچھا یہ دوبارہ ان کا فون ہاں 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 ان کی سائد تو ہاں ہرا شاید ہاں ہے اچھا یہ امپورٹن میں نے کہا ہمارے ملک کے آپ ہمارے ملک شہری ہیں ایک ریسپونسبل بندے ہیں تو مجھے بتایں کہ ایسے لوگ ایسے لوگ جو مجھے بہو جو اس طرح ہمارے مہمان ہیں ہمارے مہمان ہیں اگر وہ گر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے لئے دنگرس مثال Linh نوک کر کے آتے ہیں ہم دروازہ کھولتے ہیں وہ ویلکم کریں گے لیکن وہ چھپ کے آتے ہیں وہ ہمارے لئے خطرناک ہے کیا کہتے ہیں آپ اس کے باتے ہیں؟ بلکل صحیح بات ہے آپ کی بات بلکل صلی اللہ عنہ صحیح ہے کہ دیکھیں کسی بھی جگہ کا آپ یہاں لے لیں کہ کراچی لے لیں آپ اسلامباد لے لیں یا کئی بھی آپ چلے جائیں آپ وہاں جاتے ہیں آپ اتنا وہاں نہیں ہوتے لیکن کراچی کا ایسا لوگوں کی ایک تینک ایک سوچ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم یہاں کراچی سے ہم جو جاتے ہیں ہم دوبائی سمجھتے ہیں دوبائی جاتے ہیں تو جو ہمارے جو یہ چھوٹے اپنے شہر ہیں ملک ہیں اس کے اندر ہمارے ملک کے اندر چھوٹے شہر والے یہ کراچی آتے ہیں اسی لیے کہ محنت وغیرہ کرنے یا کامانے کے لیے لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر کراچی نے آپ کو ایک جگہ دی ایک محنت کے لیے کام کے لیے تو بڑا ہے مہربانی یہاں پہ اس طرح کی بارداتیں ہوتی ہیں کہ بھارت سے آگئے دست سے آگئے چوری ہوگئی کسی ستیچنگ اس وقت چل رہی ہے کراچی کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ گھر سے آدمی نکلتا ہوا بھی ڈرتا ہے کہ یار کئی احسان نہ ہو کہ کوئی پسٹل رکھ دے اور میرا موبائل چھن جا اور سر پیرے کام کریں 23 دست دوبارہ شروع کر دیں ہماری درمانے کالوں ہلو اسلام علیکم ہلو بیالی بسلام ہرکو ہم جب بلکل ٹھیک ہون کیا کہتے ہیں ہاری آج ہوا پاک بھلے پہنے تو دیکھیں شاہد بھائی کو سلام علیکم ماشاللہ یہ بھائی کام کر رہے ہیں اور یہ اچھا کہ آپ نے ان کو ٹیو پہلائے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شورت نہیں چھاتے ہیں لیکن کام نیک کر رہہ ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی ماشرات کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے میری نظر میں کہ بات یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شورت کے لیے سساسی پتے ہیں، ساماڈی خلدنٹ کرتے ہیں، تصویرے کے ساتھ ہیں، اپنے بغای بوجاتے ہیں لیکن سادگ بھائی سے مرحل سوال یہی ہے سادگ بھائی آپ کیا رائے؟ کراچی میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو غیر مستعق لوگ ہیں ان کو بھی بہت سارے لوگ جو مستعق راست مار لیتے ہیں تو ایک سلائی کام کرنے کے لیے مستعق لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں کیا راستیار کرنے کے لیے کہ اصل انداز انہی لوگوں کو پہنچے اور یہ تصویری سیشن جو لوگ بناتے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے بہت اچھا سوال اور بہت اچھا سوال آپ کا اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے دیکھئے ہماری سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو خود کو دیکھیں اپنے آپ کو خود کو کیا دیکھیں کہ ہمارے پروس میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کے پاس کھانے کا یا کچھ ایسا مسئلہ ہوا اور اس کے بعد اگر پروس کے بعد پھر اب سب سے پہلے تو پروس پھر رشتے دار پھر اس کے بعد پھر یہ حکم بھی ہے کہ ہم اس صحیح سے اس کو کر کے دیکھیں اچھا فلاہی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں عارف لا کھانی سلانی والے میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس سال رمضان میں میرا جانا ہوا ان کے پاس انہیں آرٹسٹوں کو جو راشن تقسیم کیا یار میں سلام کرتا ہوں اس شخص کو ماشاءاللہ سے یہ کام کر رہا ہے جہاں وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا روزہ کھلوارا تھا وہی خود بیٹھ کے اس شخص نے بھی روزہ کھولا بڑی بات ہے بڑی بات ہے اس شخص نے روزہ کھولا روزہ کھولنے کے بعد اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہے اس نے یہ دیکھا کہ یہ ضرورت میں میرے دروازے پہ آیا ہے تو مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کروں تو میں آپ کو بھی یہی بات کہوں گا میرے دوست کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ یہ نہ دیکھو کہ یہ کیا ہے کیا نہیں آپ یہ دیکھو کہ آپ کو کس کیلئے دینا ہے بس یہ کرو گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھی رہیے گا اور ہم یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے آج یہ دیکھیں اچھا کہ مجھے در مجھے کالر ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو آج فون میں کیا پبلم ہو گئی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام میری پیاری بین کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے کال کی ہلو ہلو میں نے کراتی سے کال کری ہے جی جی کیا نام ہے آپ کا میرا میں نے کراتی سے کال کری ہے جی جی اور میرا سوال زڑا ہٹ گے میں بہت پریشان ہوں بہت پریشان ہوں بہت پریشان ہیتی ہوں میرے ایسا دکھو ہی نہیں آپ کو راشن داریتی اس کیس کا بولوں ابھی ایسا ایسا کچھ نہیں بول دے مگر میرے کو کائن جوتا لگا دے بہت پریشان ہوں پہلے میرے شوار نے بیٹی پیادی بیوٹ دے دی 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 دوسری جگہ میں شاہدی کری دو بیٹے ہوئے ان پر انتکال ہو گیا رب مرے پریشان نہوں مسلیzy دکھو چھے مرے picked اچھا چھے لے مر enی نہ ٹھے کہ نے کھٹو چھے میں رہیکار میرے پریشان ہے ہم کچھ بھی ہو کرتا ہے میرے بیٹھے پریشانے میں پریشانے میں پریشانے میں اچھا میری بہن یہاں پر ان کا نمبر نہیں ٹھیک ہے میں آپ سے بات کرتی ہوں یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کو ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ بارننگ اس سبھی کے ساتھ ہمارا اور وہ بھی ہم بنا رہے ہیں اپنے میکرونی کے ساتھ سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹس آپ باتیں کیا کیا ڈلیں گے پھر اس کے بعد بنایں کچھ بھی نہیں سیف ہم سبز کے ساتھ سیف سبز کے ساتھ جو آج کل بچے نہیں کھاتے ہمارا چکن بناوا ہے وہ بھی ہمارا چکن تکا بناوا ہے ہماری میکرونی سے اور جس یہ ہمارے سوس ہیں ناما کے اور کالی مرچ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں دائیں انہوں نے بولا ہے کہ یہ دیکھے زبردرست قسم کی اس میں گاجر کی بڑی پیارے سے کٹنگ کی بھی ہے شملا مرچ کی کٹنگ کی بھی ہے اور کپسکم یہاں پر ہے جی بن گو بی اور شملا مرچیں ہیں اور یہ ہمارے کیبیج ہیں جو بلکل باریک باریک کٹی بھی اور یہ ہے کرٹ گاچھا ٹھیک ہے اور میکرونی انہوں نے بوائل کر لیا ہے تاکہ ہم چھٹ پٹ سے اس کو بڑھا لیں چلی جی بسم اللہ کرتے ہیں ہم نے گاجر دال لی ہے ٹھیک ہے جی ہم نلکہ چھٹے کٹنگ کی بھی ہے اس کے بعد ہم نے شملا مرچ یہ جب یہ ہے ہم کہ زبردرست کٹنگ کی بڑھا ساتھ یا ساتھ بنا سکتے ہیں یہ بہت کٹنگ کی بے یہ بہت کٹنگ کی بڑھا ہے ہماری چھپنگ کی بڑھا ساتھ اے ہماری چھپنگ اور پکن تکہ ثوڑا سپائی سکتا ہے جب آپ کو حمد چاہے تو وہ چھوٹی بوٹیاں گر میں بھی پرین پن میں اپنے مسالے مصالے دالے ہیں ٹھیک ہے؟ جی تو اس میں نے دالی ہے چکن کچھ بھی نہیں دالا اس میں بھی 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 سکتا ہے یہ باقامہ مکہو کچھ بھی نہیں دالا کچھ بھی نہیں دالا کچھ بھی نہیں دالا مسالے بالکل ہے ٹھیک ہے ڈانیٹ ہو گیا یہ اس میں ہم نے دالی ہے نمک اور کالی مرچ ہمارے نمک پسکئے میں یہ ہمارے چکن تککہ میں بھی دلا ہے اور ہمارے نمک پسک میں بھی دلا ہے اس کی ہمارے ضرورت نہیں ہے زہنی دے کی اوڈے اور چون سوچ تو ہمارے دال لے ہے ہمارے جو جبودہ اچھا ان کا جب ہی نے بتائی کا اپنے کچھا خورت وگرد ہے کیسے اور چلار ہے کے خاصے کرنے کے کس نام سا میری جبنگ کرنگ ہے فور مند سے اچھی میں نے اس کا خاصے کیا اور میرا جونا لنچ جاتا ہے دوپیر کا شوروم میں بینک میں آفیس میں اور کیا کہتے ہیں جو بھی مطلب ہمیں ہمیں گول کرتا ہے وہ ہمیں صبح میں کال کر دیتا ہے اور ہماری مطلب چلا جاتا ہے وہاں پر ٹائم سے ایک وجہ سے لے کے دھائی وجہ تک کے بیچ ہے ہمارا لنچ سب کے واپ بائی واپ چلے جی یہ بس اس کو کتی لگے گا میک سب دو منٹ بہت 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 ب اس کے جو ہے نا اس کے اوپر بھی بات کریں گے پورس پہلے ہم نے کا کوکنگ سیگمنٹ ہم کر لیتے ہیں یہ ہمارا اور ری جی تیار ہو چکے چلے جی ہم اس کو سپ کر لیتے ہیں چندہ یہ دیکھیں سائٹ پوکے ڈانی ٹوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی اب میں گرم گرم یمی یمی ٹیسٹ کر لوں تو ہو 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 چلیں جی ہٹا 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 یہ ہو گیا ہٹا 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 ہ آگے کام کر رہے ہیں میں سوچوں ان کے ساتھ بلکل ہمیں ان کے پاس جائیں گے لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم ڈائریکٹ ایک اور بھی ہماری سکلز وومن موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے لیٹسی جائیں چھوٹی سی لیتے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بات گوڈ مورنگ بھی سبی کے ساتھ این جب ان کے ساتھ موسیقی موسیقی اور ابھی کچن سیکمنٹ چل رہا تھا اور میں نے آپ کو ملوائیا تھا سائمہ جبی سے ان کے کچھ وغیرہ بھی ملوک ککنگ وغیرہ بھی کرتی ہیں بیٹیشن بھی ہیں پھر ان کے اندر اسکلز ایوالیٹی بھی بہت ہے اس وقت سب سے پہلے میں ملواتی ہوں کیونکہ جب کچھ چیزیں بناتی ہوں جس میں کچھ بیگز ہیں کچھ پرس ہیں کچھ جیلری ہے تو اب ہی میں ملواتی ہوں کس سے سائمہ جوی ہے اگر اسلام علیکو کیسے آپ ٹھیک ہو مرشلہ میں دیکھ رہی ہوں چندرہ میں اصل میں یہ ناظرین کو بتانا چاہتے ہوں کہ ایک لیڈی اول راؤنڈر بھی ہو سکتی ہے گھر بھی دیکھ سکتی ہے اپنی فیملی بھی دیکھ سکتی ہے اور کام بھی بہترین کر سکتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ بیوٹیشن مشلہ سلون بھی دامانکہ دار چلا رہی ہے رننگ من کا سلون اور پھر یہ بھی شوق ہیں یہ بتائیں چندرہ یہ کیا کیا چیزیں یہ جوٹ کی جولی ہے اور یہ جسے ہمارے بنچی سے ہمیں جو میں نے ایک لگا بھی چکی ہمیں ہونے ہاتی میں نے چپکا دیا ہمیں بٹن لگا تھے جو بنتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے کوریشیا کے پرس ہیں زبردست جو ہم پاوچ پاکڑا لیتے ہیں ہمیں بٹنے کام کی ہے ہمیں محقا بات کرانے ہیں ہمیں بچے پاکڑا لیتے ہیں ہمیں بچے پاکڑے پاکڑے ہیں ہمیں بچے پڑے ہیں جبین saloon کے نام سے جبین پاکڑے ہیں کریں گے یہ بچے پیارے سی پوچگے ہیں یہ کیا چیزیں بنایا ہے یہ کچے کے پیار نہیں ہوتی ہے یہ جو کئی چیز کچے ہیں یہ پیپ ٹیپ یہ ان کے اینڈ کے جو نا کاور جو بچا ہوا ہے اس سے بنایا ہے مطلب ہم اس کو کام میں لے لیتے ہیں یہ بھی ایک آئیڈیا ہے یہ ابھی تو ان کو نہیں معلوم تھا لیکن آج ہم نے اسی کا کیونکہ ہمیں ایک بچی نے آئیڈیا دیا اس نے کہا کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کا ہونر دکھاتی ہیں اگر ہم بی پریکٹیکل اس کو کر کے بھی تھوڑا دکھا دیں تو کتنی اچھی بات ہے تو یہاں پر وہ بچی موجود ہے سارا فاتمہ اور انہوں نے آج ہمیں پورا بتائیں سارا فاتمہ کس نام سے اپنے برینڈ گوھر ان کا بہت بڑی کلیکشن ہے جیلری کی ہے اور کچھ ہند میڈ چیزیں ہیں جب بتائیں چل دا السلام علیکم کیسی ہے سبیہ پیٹ شکریہ 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 جتنی وومنٹس آتی ہیں جیسے میں نے ایک مینہ بزار کیا تھا تو یہاں پر بہت ساری ہاتھ دست کھاواتین جی سب اپنی کچھ بیکنگ کچھ جیلری کچھ جوتا ہے بہت ساری چیزیں تھی جو ہاتھ سے کام کرتی تھی لیکن آج آپ نے بہت سرپرائز کر کے میں کچھ بنانا کیا پرنانا سکھاؤ گیا میں نے سوچا کہ کچھ اچھا سکایا جائے تھا کہ جو دھر میں بیٹی خواہتین ہے وہ اپنا کچھ تھوڑا بہت سیخ کر سکے اور کچھ earning کر سکے یہ تسل بانگل ہے جوکے میں سکھا ہوں گی sorry یہ تسل بانگل ہے پرل بالے بہت سکے بہت سکے بہت سکے ایسی ہے ایستی بانگل ہے بانگل جو پڑی رکھی ہے جو آپ کی اپکی تو کچھ بے نہیں ہوتی اب وہ بھی اس کر سکتو بہت سکے بانگل بے سکے بیس ہے جو کئی طرح کی آتی ہے آپ کوئی بینگل ہے جیسے کہا جس کی بینگل ہوگی ہے اس میں بھی بینگل سکتے ہیں موار بینگلس کو مرش کر کے بھی بنا سکتے ہیں اینیتنگ یہ بھی بینگل سکتے ہیں ایتنگ یہ دیکھ لیے اوکی اوکی اچھا عباقی میں ہم کبھی کبھی جو یوز کرتے ہیں پہنے کو دل نہیں کرتا ہم اسے ریوز کر سکتے ہیں جب آپ کی ہاتھ میں تلاند ہوتا ہے مطلب 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 پرل لیس ہو گئی تسل لیس ہو گئی اور ریبن ہو گئی اس نے اس کیلئے ہمیشہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمیشہ آپ لوگ دیکھتے ہیں لیکن آج آپ بنانا بھی سیکھیں سیکھنا بہت ضروری ہے اچھا ہم جو ہے دو بانگل بیس کو مرچ کر لیا لیکن اس کو ملہ تو آپ بار بیشք بہت ڈانی نبی دیکھنا بلکہ ان بچوں کو افضلہ ہمارا کرنا چاہیے جیسی طرح بچوں کو پورا لے اور کام کر رہے ہیں اور یہ سب سے بہت اچھی بات ہے اس طرح بہت اچھا ہے یہ اور دوسرے میں اگر ہمارے ناظرین سے جو اس وقت ہمارے موجود ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو گھر کے اندر کام کرتے ہیں ان کی چیزیں خرید نہیں چاہیے میں ایک اخری سناتا ہوں کہ میں اپنی شاپ پہ بیٹھتا ہوتا تو وہ ایک بچہ ایک آیا کچھ سامان بیچ رہا تھا تو میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے کہ یہ لیلو اس سے میں نے کہا یہ ایک لیلو نہیں یہ دیکھو رہا کتنا گھوم رہا کیا کر رہا ہے یہ آپ لیلو اس کو پیسے دیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ بیچاری کس طرح محنت کرتی ہیں اور پورا اپنا ٹائم بھی اور اس اس کو اگر بنا رہی ہیں تو ان کو اور زیادہ ہمیں جو ہسلا افضائی دینی چاہیے اور ایسی خواتی نگر موجود ہیں کہ جو ایسا نہیں کر سکتے ان کے لیے چاہیے کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسا کام کریں کچھ ایسا چیز اکتیار کریں کہ وہ گھر بیٹھے جیسے سلایگ کا کام کر رہی ہیں کہ باہ پروس کے گھر والوں کے دوسرے یا اس طرح کی چیزیں جیسے ہماری بہنوں نے دونوں نے بنای ہے اس طرح کی چیزیں بنا لے تو یہ بہت اچھا ہے دیکھیں ابھی میں اسکرین پر دیکھ رہی ہیں ان کی جیلری ہینڈ میٹ اور اسکرین پر بہت پیاری لگ رہی ہے کہ دیکھیں اتنی ایکسپنسیب جیلری کبھی کبھی ہوتی ہیں تو وہ خواتین جو جن کے پیرنٹس نہیں اگر خرید سکتے تو وہ گھر پر بھی ان تمام چیزوں کو میکنگ کر سکتے اکسر میں نے دیکھے کچھ جیلری جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ چوڑیاں جو وہ نہیں دوبارہ یوز کر سکتے آسان ہلا پیچھ سکتے کچھ نکچھ ایک بیٹس مزیم اس کو چیزوں کو باڑی ایک ایڈیو خرید سکتے ہیا تو ہم دوسیiks余 ذری دوسیnies چیزوں کل پیسiatичесک �وی testing باپک Kumar and z Krz تک رہو آinku توWaler مانگ بہت ب liked வنزنushi موٹیویٹ دوسر اور اس پرگرام کا موٹیو میرا کونسپ ہے کہ وہاں پر بیٹی بھی خواتین جو کہتے ہیں ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں میں جاوب نہیں کرتے اگر آپ پچھوٹا سا نیوبارن بی 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 آپ کام نہیں کر سکتے آپ اس طرح کا بزنس کر سکتے اور سوشل میڈیا نے آپ کو یوں جوڑ دیئے سب دنیا کے ساتھ ریلی میں اکثر دیکھے لڑکیاں کورتیاں ہیں وہ سوشل میڈیا پر سیل کر رہی ہیں جی فور انڈرڈ کی تو یہ تو بہت ایزی ہے آپ کو دکان لینی کی بھی ضرورت نہیں ہے ملکل سوشل میڈیا میں نے ابھی دیکھا ایک کلی ویڈیو دیکھ رہی تھی اوٹو بریانی میں نے کہا یہ اوٹو بریانی کونسی ہے رکشا بریانی اوٹو بھی نہیں اس بندگ کا اسکل دیکھو ایلو کی بریانی سیل کر رہا ہے اور اتنا رش لگا میں دیکھو اللہ کہتا ہے تو ہلا کر میں وسیلات کروں گا ہم کہتے ہیں ہمارے موں میں آکے کوئی ڈال دے ایسا نہیں ہو سکتا اگر چونٹی پہ سمندر میں گر جاتی تو وہ ایفرٹ کرتی ہے تو اللہ پاک پہ کئی سے کوئی پتہ اس کو دے دیتا تو آپ کچھ کرنے کی سوچے تو صحیح پہلی یا تو لوگوں پہ شکایتیں شک پہ وہ میری مدد نہیں کر رہا وہ اس کے گھر میں اتنا پیسہ ہے میرے فلانے کے گھر میں چچا کے گھر میں آپ کو دے دیں گے تو آپ ایفرٹ کریں انشاءاللہ آپ کسی کے بھی موتاج ہوں اللہ پاک پہ آپ کا رستہ خود نکالے گا لیکن ہم لوگ بہترینید بہت ہوتے ہیں صحیح ایک فیملی اسے سامنے وہ دونوں میان بیوی بیگم ان کی گھر پہ کھانا پکاتی جی ہوتے ہیں اور اگر نہیں آپ کا پہتے ہیں اگر کھنے آپ ہوتے ہیں تو آپ کا پہنے کا پہنے آپ کو رکھنے بردین میاں میاں وہ دوپے فرص موجود وہ داخل کرنے آپ نے ایک اینکل آپ آپ کو زیادہ مرحبہ ایرانی میاں بیوی نے ملکے بریانی سیل کرنے اور وہ ایڈوکیشن کانگی دید انہوں نے ایڈوکیشن کانگی دید انہوں نے اس چیز کو مرد نظر نہیں رکھا میں نے ایک بات دیکھا کہ محنت میں شر نہیں کرتا جننے کی شرم دے پوٹے کرنے ہم چلتے ہیں جبین کے پاس جبین نے جیسے کوکنگ بھی کی مجھے بہت اچھا لگا جبین نے اپنا اسکلز کا بیگ وغیرہ دکھا اور پھر میں نے ایک اور چیز ہے اس کا سلون بھی میں جب ہی سو پوچھنا چاہوں گی جب ہی یہ بتائی گی کہ یہ سب چیزیں آپ میری پیاری بہن ہینڈل کر سکر لے تو جی جی جب ہی مسکراری ہے میری جان بتاو کیسے ہینڈل کر لے تو ہینڈل اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ مجھے شوق ہے جب آپ کو شوق کسی چیز کو ہوگا آپ ٹائم کو منیج کر لگے میری کوکنگ صوبہ آٹھ بجے سے لے کے بارہ بجے کے بیچ میں خاتم ہو جاتی ہے بارہ بجے سے لے کے میرا نو بجے تک کا سلون ہے اس کے بیچ میں رات میں مجھے جو ٹائم ملتا ہے اپنی چیزیں جو مجھے شوق پڑتا ہے تو وہ میں بنا دیتی ہوں نہیں تو آپ میرا جزین ہوتا ہے اس دن میں اپنے شوق کو پورا کرتی ہوں کہ کچھ مارکٹ سے چیزیں لے کر آنا کچھ گھر میں میری بیکار جو چیزیں میں اس کو کارا مت بناتی ہوں میں چوڑیاں نہیں پہنتی میں چوڑیاں ہیں میں چیزیں جوڑیاں ہیں میں چوڑیاں کے اور اس میں اپنے سالون میں بریش رکھے میں پینسلے رکھی میں میرا پورا سالون جو چیزوں سے ملتا ہے آپ نے چیزیں 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 بنائیں ہیں جوتورک ہیں اپنی خوشی اپنی حبیٹ اس کے لئے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سیلنگ ریمنی کسی کے لئے لیکن یہ اپنے شوق اور یہ ہونا چاہیے ہم چلتے ہیں سارا فاطمہ کی طرف سارا فاطمہ کی طرف سارا فاطمہ کی طرف ہم نے اس پر ریبن ریپ کر دی ہے اس پر ریبن ریپ کر دی ہے اب اس کا جو فرنٹ سائٹ اسے ہم اس کو پورا سٹک کر دیں گے اور جس اس کے اوپر پرل دس لگا لیں گے تو ہمارا یہ اسم لگ دے چلو آپ لے 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 اسلام علیکم ہلو نمازتے خوش شام دے جی آئے انو ہلو اسلام علیکم چلیں جی اوڈروپ ہوگی کوئی باتیں ہم چلتے ہیں سارا فاطمہ کی طرف اس طرح میں اس پر سٹک کر رہی ہوں ایو ایچو لگاتے جائیں گے بہت ایزیلی اویلی بل ہوتے چیزیں جو ہے آپ اپنے لیرے سٹور سے بھی لے سکتے ہیں کوئی بلے سٹور سے بھی لے لیا اور بینگل تو بینگل بیس کی بھی نیڈ می ہوتی میں نے کہا جیسے کہ آپ اپنی بینگل بھی اس پر سکتے ہیں اکثر ہوتا ہے جو ہماری کچھ جلری ہوتی ہیں جیسے ہماری کچھ جلری ہوتی ہیں جیسے ہماری کچھ لیتے ہیں کڑے وغیرہ تو وہ کالے سے جاتے ہیں پلاسٹک کے کڑے ہیں یہ کتنی جلدی انہوں نے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اور ان بچی نے دیکھیں زبردست کڑا بنا بھی جو بناوا ہوں وہ یہاں رک دو جو پہلے سے یہ دیکھیں جی جوڑی ہوگئی ہے یہ بناوا ہے اور ایک بنا رہی ہے اور دیکھیں ہماری سے میں سادک صاحب سے بات کر رہی تھی اور اتنی دیر میں انہوں نے ساد ساد آپ دیکھ رہے ہو ناظرین آپ دیکھو سب سے سادک صاحب اکثر میں نے دیکھا لوگوں کو لڑکوں کو پہلے ایک ہوتا جب میں سکول وغیرہ کاللیج میں گیتا ہوں ایک سنیریو تاب تو میرے خیال میں کافی حد تک ختم ہو گیا اب ڈھابا پہ جا کے چائے پی جاتی ہے ایک کورنر پہ فٹ پانچ پہ لڑکیں بیٹھتے تھے ان کو بڑا ایک شکل ہوتا تھا کیونکہ ماں باپ کی سلطنت تھی نا بادشاہت ہوتی ہے اچھا اس وقت یہ کریز بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک چیز کو کہ بھئی ہم نے ایک دوسرے کو آگے بڑھنا ہے یہ اب جا کے سوشل میڈیا آپ کو دیکھ دیکھ دیکھیں لوگوں نے اپنے سکلز کو پرموٹ کیا ہے اور ایک کامپیٹیشن میں لگے میں کہتی ہوں یہ اچھی بات ہے کامپیٹیشن کریں لیکن کسی کو ڈیگریٹ نہ کریں اگر آپ کو یہ کوئی انسپیرشن ہے اوٹ آف کنٹری میں بھی ہو اسکلز اگر اچھی ہیں میں کہتی ہوں اس سے بہتر کر دکھیں اور ایسا کام کرو جس سے سب کو فائدہ ہو کیا کہتے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہا بلکل صحیح کہ اگر جاتے ہیں تو اس وقت کی تعلیم اب دیکھیں تعلیم کے اندر ایک تو کتنا فرق ہے دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ سے جون جون اگر بڑھ رہا ہے وقت آگے جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں شوشل میڈیا کتنا عام ہو گیا اور ہر چیز آپ موجود ہے کہ کسی بھی چیز آپ کو پرابلم نہیں آپ اٹھائیں اور اس کو آپ دیکھ کر سکتے ہیں لیکن میں ایک بار اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک عدب اور عداب ایک بڑو کا آپ کو بڑھ رہا ہے یہ چیزیں بڑھ رہے ہیں انہیں کم بڑھ رہے ہیں ہمارے والدین نے ہمیں محنت کرتے ہیں لیکن ہمارا بھی کچھ فرز بناتے ہیں بہت اچھی بات کی ہم اپنے بچوں کو پہلے سیگی کہ آپ نے یہ بننا ہے تو ہم سرپ بندہ بنانا چاہتے ہیں جو وہ کسی پروفیشن جو فرشن اس کے لئے میند میں بنا دیا آپ با اوپسر بنو گی ڈاکٹر ہمارے ہیں جب آپ ڈاکٹر ڈاکٹر میکنم کہ کسی طرح بعد اس کے لئے ہمارے صرف واقعا ہے دینداری کیا یہ ، جب ہمارے کامیان پتہ ہوگا کہ یہ کامی ہے یہ مرے بڑا پای یہ یہ کون ہے ، یہ میرے تائے ، میرا چاہے و میرا والد ہے ہم کرتے ہیں الحمدلللہ دوسرے مذہب دوسرے ماشارے سے ہم مانتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں لیکن پھر کئی نہ کئی نہ کئی جو ہم لگ اس چیز سے غافل ہو ستا بالکل بالکل اس کی کرے ہو جی سارے پاعتمہ کے پارے ہو گئے ہیں ہم چلتے ہیں ان کی طرح باعت کرتے ہیں ہمارا یہ پیر کمپلیٹ ہے ایک بہت ایزی تھا کیوٹ سے لگ رہا ہے نازک سے آپ کے جب ہاتھ میں ٹیلنڈ ہے آپ کے جب ہاتھ میں ٹیلنڈ ہے اس کے بارے میں بتاؤ چند ہے یہ پینڈنٹ ہے اس پر میں نے آری ورک کیا ہے اور اس کے بعد اس کو جوالدی میں دیوالپ کیا ہے وہ موگل آٹ ہے اس پر موگل آٹ کیا گیا ہے اور یہ جو ہے جم کے ٹائپ بنے ہوئے ہیں کیا باعت ہے یہ کان سے کرییشن دیماغ شلتا ہے میں جو ہے حبیب گل سکول میں میں نے بیسک سیکھاتا اور میں سیٹھ ٹوٹو کرتی گئی اور ماشاءاللہ الحمدللہ اس لیبل پر پہنچ گئی اور ساتھ ساتھ میں حبیب گل سکول میں سکھا بھی رہی ہوں وہاں پر جوالدی میکنگ اور میں آن لائن کلاسز بھی دیتی ہوں فاطمہ اب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آپ اپنے سارے سٹوڈنٹس کو یہاں لکھ رہی بہت اچھا لگی فاطمہ سے میں تینکیو کروں گی بہت اچھا لگی آپ کا بہت شکریہ آپ لوگ دونوں بہنوں کو دے دوائیں اللہ پک آپ کو بین تا کامیابی دیں بہت اچھا جی بات کریں گے ہم سادک الائی صاحب سے بچیوں کو ہم اپیشیٹ کر رہے ہیں جسرا آپ نے کہا کہ ابھی میں اس کو بھی دیکھری تھی کام کرتے ہوئے اور آگے لوگوں کی لیے ایک انسپریشن ہوتا ہے کام کوئی بھی اور بقول آپ کے کہ ابھی انہوں نے اسکول کا نام لیا تو میں کہتا ہوں ہر اسکول میں جب ہم لوگ کالج میں تھے تو ایکنومکس کی کلاس ہوتے ہیں صرف ککنگ کو سکھایا جاتا تھا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں اب اسکلز کو میں کہتا ہوں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ 5th اور 7th کلاس سے کچھ نہ کچھ آپ ایک ایک ٹیکنیکل انسٹیوٹ رکھیں کالج یا اسکول کے اندر بچہ خود چوز کریں کہ آپ نے اس کا عام کرنے کیا آپ نے اس کا عام کرنے کیا اس کا عام کرنے کے لیے موبائل رپیرنگ، اوٹو، جیلوری خواتین کے لیے ڈریس دیزایننگ، جب تو بچہ میکرک کے لیے تو وہ توڑا میک گروم ہے بلکل صحیح کہ کسی بھی چیز کی ہوتے ہیں سب سے پہلے کلیاد ہوتے ہیں ہماری گھر سے بنیاد ہی چلتی ہے چاہے اس میں لڑکے ہوں یا چاہے اس میں لڑکے ہوں کہ کس طریقے سے ہم ان کو لے کے آگے چلتے ہیں اور بہت اچھی یہ بات کی کہ اگر ہم بچیوں کو گھر میں شروع سے ہی ان چیزوں کی عادت دالیں گے اور یہ کرتے چلے جائیں گے تو یہ ہوگا کہ آگے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کی ایک امانت ہے کیا بات؟ اس نے جانا ہے دوسرے گھر میں اللہ نے ہمیں توفیق دیئے ہمیں صرف اتنی اجازت ہے کہ ہم اس کی اچھی تربیت کریں اچھی دیکھ بال کریں اس کے بعد دوسرے گھر چلیں گے آپ کی بات اس فون جس نے کیا تھا اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں آج اس بندی کے ہاتھ میں کوئی بڑا کورس ہوتا کوئی سکلز ہوتا تو وہ بندی آج اتنی ہمارے کسی کی موت آج نہ ہوتی یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے اپنی بیٹی کو بیٹا تو کچھ نہ کچھ کر لے گا وہ تو ریڈی بھی لگا لے گا وہ سیمت اٹھا لے گا لیکن بیٹی کو پلیز ضرور پڑھائیں اس کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھائیں اس پر پبندی ایسی نہ لگا بلکہ اس کے سر پرستی کریں اسے سپورٹ کریں ہمارے درمانی کالوں نے ہلو اسلام علیکم ہلو اس کا میسیج کیا تھا وہ بتا دے مجھے ہلو اچھا جی آپ ہلو آج کچھ فون میں کچھ پروبلم میں آج رہنے دو ہلو آواز آتی ہے پھر چلی آتی ہے ہلو چلے جی ان کا کچھ میسیج یوں ہے کہ وہ میرے شو میں آنا چاہتی ہے تو نمبر ہے 03158248704 آپ اس نمبر پر رابطہ کریں اور جس طرح کبھی آپ کا ٹیلنٹ ہے آپ کو کنگ کرنا چاہتی ہو ایسی کچھ سکلز ہیں آپ کی اچھا ان کو دیکھ کے دیکھیں یہ پوزیٹیو بات ہے ہم کسی کے رسپیکٹ کر رہے ہیں بچی آئی ہیں میرے لئے بہت رسپیکٹ ہے ہم کسی کو بھی اچھا کچھ بچی آئی ہیں میرے ایک روم کا سلون ہے میرا کوئی شاپ نہیں ہے مطلب 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 نمبر ہے 03158248704 تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ کریں انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اس کا کام بڑا ہونا چاہے چلی جی ہم بات کریں گے صادق صاحب سے صادق صاحب کہیں گے سب ہی خود ہی تنی ساری باتیں کریں مجھے کیا ہو لے گے نہیں آپ کی باتوں سے مجھے بات کچھ نہ کچھ بات ملتی ہے ورنہ واکر میں میرے ذہن میں کچھ ہوتا نہیں لیکن ہمارے خوبصورت گرس اگر اپنے کو انتروں کو بات کریں گے وہ باتی ہے وہ اپنے کچھ ہوتا ہے صادق صاحب نے کہتے ہیں آپ نے کہا کہ میکین کو قدرتين کیا ہے وہ تاریل بہت سے اپنے آپ کو دیکھونے کا داری ہے لیکن ایک وقت اگر وہ عیرہ بھی تجاہتا تھا اس قرآن شب سے ساکتا ہے من اپنے مطلب تمام باتا ہے اور دیکھیں بلکل ایسی ہے لیکن ہر لڑکا چاہتا ہے کہ میری وائف ہوتا ہے کم سے کم گیجویٹ تو ہوتا ہے بلکل ایک چیز ہے لیکن مہا باپ کا ایک فرض یہ ہے کہ اگر وہ کئی دوسرے گھر آپ کی اجاری ہے تو آپ کی عزت جاری لگتا ہے آپ نے کیا سکھایا اس کو بلکل ٹھیک ہے آیا گھر میں ایک تربیت آپ نے دی آپ نے اس کو سارا کچھ سکھایا قرآن شیف ہے ساری چیزیں لیکن ہم مسلمان ہیں ہم اس سے رنائے نہیں کر سکتے کہ بھئی دیکھا اس نے خوش سبح اوٹھی ہے بھو نے قرآن شیف نکالا ہے اور پڑایا تو اس سے سوال والوں کے دلوں میں بھی بڑی ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ساتھ ساتھ ہماری بچوں کو بھی تربیت دینی چاہیے جیسے ہماری یہ بہنیں ماشاءاللہ گھر کے اندر کام کرتی ہیں کہ وہ یہ کہیں بھی کچھ بھی کر کے اپنا گھر ضرور چلا سکتے ہیں بلکل ٹیلنٹ کم سے کم ہونا چاہیے مطلب یہ نہیں کر سکتے ہیں ہاتھ نہیں پہلا سکتے ہیں اور یہاں پر پتہ کیا ہوتا ہے جب ہم کسی سے مجبوری ظاہر کرتے ہیں اس نے پھر اٹھانا ہے فائدہ برا مطمئن ہے پھر آپ مجبور ہوتے تو آپ مجبوری کا پھر آپ دوسرے کو آپ کو اپشن دے رہے ہیں کہ آپ فائدہ اٹھائیں میں تو یہ سمجھتی ہوں آپ ایسا خودیہ پر اتنی سراغ ہوتے تو آپ کو ضرورتی نہ پڑھیں ایک بات میں اور دانے چاہوں گا کہ ابھی جو ایک کالر کی جو کال آئی تھی انہوں نے جو کس طرح سے بات کی تھی ایک تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم شادی کو مزاق سمجھتے ہیں دیکھیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک حکم اور اس حکم میں یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے گھر آئی ہے وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے تو بڑائے مہربانی جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ہم دوستے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو شادی کیے ہوئے تو اس کو دفانے کی کوشش کریں ایسا نہ کریں کہ آج اس بیچاری کے فون آئے تو کل کسی دوسری کو بھی فون آئے تو اس کو نبھاؤ اس کو آسات میں رہے اور میں اپنی بہن سے بھی یہی بات کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیز گھر میں یقین جا کے ایسا کام کریں کچھ واپس کچھ آپ کو اپنے بے کوئی کیا سوچ کریں تو میری بہن کے لیے یہی میں کہوں گا کہ اگر مرادی کی کوئی کیا ایسا کام کیا کیا کہ وہ اپنے بچوں کو وکافٹر بھی اپنے بچوں کو کسی دوسری کو اپنے کسی دوسریوں کا بی اپنے نیوز پیپر کریں کیا؟ Mقام نیوز مقام نیوز اس طرح مقام نیوز آپ کی بسیلی کیا مقام نیوز سوچی دوسری کو بھی بخواست حکم ان بہترینکی بہترین مcaحن کی ہے میں تو گھرہا ہلا ہے نہیں ہے ایسی اسی طرح. چیزی مجھے اس طرح وعندے ہیں لیکن اب جانبا ہے اب جانبا ہے اب جانبا ہے تو آپ جانبواbie رکارڈ اٹھ کھینے جانبا ہے جانبا ہے جانبا ہے اپنی مجھے لیکن میں دیکھتا ہے کہ پرنٹ میڈیا اس پرنٹ میڈیا ہم لوگوں کو فوران کر دیتے ہیں جس کی تسیح کر لیں گے تھوڑی دب ایکسکیوز کر لیں گے وہ انڈوز ہو چکی ہوتی ہے بلکل جتنی بھی کورٹ وہ اس چیز کو مانتی ہے کہ اس کی تاریخ دکھائیے تو اس کے بعد آپ کا اگر ماملہ ہم دیکھ لیتے ہیں سادک کلائی صاحب آپ سے گپ شپ کی سوشل میڈیا سے بہت ساری کیونکہ ایک ساری کیونکہ یہ دیفرنٹ چیزوں کو دیکھ رہتے ہیں تو ایسے پرسن جو دیفرنٹ کام کر رہتے ہیں تو بہت اچھا لگتے ہیں کچھ گپ شپ کرنی چاہیئے اور ابھی بھی ہیڈن ہیں بہت ساری چیزیں تو ہمیں احتیاط کرنی پیڑیے لیکن جاتے جاتے کئی محسیج آپ ہمارے نازین کو بس میں یہی کہوں گا کہ کچھ بھی کام کریں اپنے ماں باپ کی دعا لے کریں اور اور اس طریقے سے اس وقت جو حالات جس طریقے سے بھی چل رہے ہیں کسی کو بھی اگر اپنے سے کمدور سمجھتے ہیں تو براہ مہربانی اس کے ساتھ کھڑے ضرور ہیں کیا بات ہے تینکیو سو مچ سے ہمیں جوائن کیا اور انشاللہ پھر ہمارے ساتھ ہوں گے چلے جی ہم جانے کا آئے وقت لیکن ضرور ہی نہیں ہے یہ جانا نہیں ہے یہ جس طرح سورج گروب کیونکہ کل اس نے پھر تلو ہونا ہے تو کل پھر ملاقات ہوگی ابرتے سورج کی طرح اپنا بہت خیال رکھے گا سب ہی کو دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی